جو مسائل ہیں پاکستان کی جو نیشنل پالٹکس ہے انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی آج کی جو خصوصی نشست پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب سردار اکتر منگل صاحب کو جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام علیکم سردار صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا آج دن بھر آپ کا سٹن رہا دھرنا رہا اور ہم دیکھتے رہے آپ کو کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے تھے لاپتہ افراد کے دیگر جو لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ دھرنا اس وقت کیوں جبکہ حکومت نگران حکومت ہے بہرحال ان کے پاس اتنے اختیارات تو نہیں ہیں کہ وہ بات چیت کر سکیں تو اس وقت لاپتہ افراد کے لیے آپ نے کیوں دھرنا دیا ہے شکریہ اسمت دیکھیں یہ مسئلہ جیسے آپ نے کہا ہے آج کا نہیں ہے اور یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کا بھی نہیں ہے اور کسی ایک قوم یا ایک قبیلہ کا نہیں ہے اس مسنگ پرسنز یا جن کو انفورس ڈس اپرینز کہا جاتا ہے ان کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف صوبوں سے ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ابتداء اس کی برسان سے ہوئی تھی اور جب ہم اس نکتے پر بات کرتے تھے اسمبلیوں میں جلسوں میں تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ الیکشن کی کمپین کے لیے کر رہے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لوگوں کی ہمدردی کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ بڑھتا بڑھتا پورے ملک تک آ کے پہنچا وہ لوگ جو ہم پہ تنقید کرتے تھے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیاں ہیں جب میڈیا کی لوگ تھے جب ان پر آن بنی تو اب ان کو پتا چلے کہ حقیقتاً یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے نہ کہ صرف وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ان کے جو برسہ ہیں وہ کتنے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اب اس وقت ہم نے کیونکہ درنے کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر کانفرنسیں بھی بلائی ہیں ہم نے اس پر اسمبلیوں میں آواز بھی اٹھائی ہم نے حکومت کے ساتھ نکاتوں پر ایگریمنٹ بھی کیے حکومتوں نے ہم سے لیکن ابھی جو مسئلہ فوری آیا ہے وہ یہی ہے کہ نہ کہ صرف لاپتہ بلکہ پورس لاپتہ ان لوگوں کے اٹھانے میں جو قوتیں شامل ہیں اور جن لوگوں کو یا جن گروپس کو انہوں نے استعمال کیا اور وہ اوپن لی ابھی کھل کر سامنے آئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جی یہ ہمارے اساسے ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہیں جو لوگوں کے اغوام میں ملوثوں ہوں جن کے ہاتھوں سے کئی لوگ یتیم ہو چکے ہیں بچے جن کے ہاتھوں سے کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں جب وہ ان کے احساسے ہوں تو عام لوگ اور پبلک جائے تو کہاں جائے تو اس سے پہلے ہم نے لانگ مارچ کیا تھا ووٹسپ کوئیٹے تک جس میں بھی حکومت نے مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے لوگوں سے کہہ کر ہمارے اس پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پریس کانفرنسے کی گئی لوگوں کو دمکیاں دی گئی اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی لیکن اس کے باوجود کیونکہ پروسان میں یہ مسئلہ اس طرح اہم ہے کوئی شاید یہ ایسا گھر گاؤں بچا ہو جس سے کوئی لوگ مسنگ نہ ہوئے ہوں تو ان کی ان تمام اقترامات کے باوجود جس انداز میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس کو ویلکم کیا اور آج بھی جو درنا تھا اس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہمارے سینیٹرز تھے ہمارے سیور سوسائیٹی کے لوگ پارلیمنٹیرین ایکس پارلیمنٹیرین بھی آئے تھے وہ کلا بھی آئے اس انداز میں انہوں نے شرکت کی میرے خانہ میں وہ قابل تعریف ہے